بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے اب آگے تعلیم دینے میں مصروف عمل ہیں جن شخصیت کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ نمل یونیورسٹی شعبائی فارسی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں شعبائی پنجابی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں ان کے وہ جین کی یونیورسٹی میں پہلی بار شعبائی اردو کا قیام کرنے والی شخصیت ہیں اور بہت ساری فارسی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری شائری کی ہے اور شائری کی شائری کا ترجمہ شائری میں کرنا بہت مشکل اور بہت انتھک محنت والا کام ہے انہوں نے یہ کام بے شمار کیا ہے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے محترم جناب ڈاکٹر سرفراز زفر صاحب سے جو ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے موجود ہیں اور آج ہم آپ کے ساتھ اور ان کی شخصیت کے مختلف پیلوں پہ ہم ان سے بات بھی کریں گے جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہماری پروگرام میں آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو کا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی فارسی کے حوالے سے بہت خدمات رہی ہیں آپ نے کب سے فارسی کو سیکھا اور کیسے اب آگے دوسروں کو پہنچا رہے ہیں یونیورسٹیز میں آپ کی لکھی وی اور آپ کی بتائی وی گرامرز اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں تو اس طرف کیسے خیال آیا آپ کو اور فارسی جی در حقیقت ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے ہمارے سکولوں میں یا فارسی ہوتی تھی یا عربی ہوتی تھی اس میں سے ایک کوئی انتخاب کرنا ہوتا تھا تو میں نے چھٹی آپ کو پتہ ہے چھٹی کلاس سے یہ شروع ہو جاتا تھا فارسی یا عربی یا ڈرینگ ہوتی تھی پتہ نہیں زرائط کچھ تو بعض ایسے سکولتے جن میں ان دو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس میں سے پھر میں نے چونکہ نسبتاً فارسی عربی کے نسبت آسان ہے اور اردو کے قریب بھی ہے اس لیے پھر میرا انتخاب اور دوسرے اور بھی ہمارے بہت سارے جو دوست تھے سب نے تقریباً ہم نے فارسی کہیں انتخاب کیا تھا اور پھر میری کو یہ کے ساتھ دلچسپی بڑھ گئی اور جا کر پھر میں نے میٹرک میں بھی اس فارسی کو رکھا پھر حتیٰ کہ بی اے تک فارسی ہے اس کے بعد ایم اے بھی فارسی میں نے نومل یونیورسٹری سے ایم اے فارسی بھی ایدھر ہی تکیا تھا اس سے یہ قائدہ سے یونیورسٹری کے ساتھ تھا تو جب میں نے ایم اے کیا پھر اسی کے بعد مجھے یہی جاب بھی مل گیا کیونکہ ہماری تقریباً یہ ایم اے کی پہلی کلاس تھی انومل انسٹیجور تھا یونیورسٹری نہیں تھی تو میں نے ادھر ہی پڑھانے شروع کر دیا اور ادھر یہ ہو کر رہا گیا پھر نائنٹی میں دو یعنی انیس سو نوے میں پھر مجھے گورنمنٹ پاکستان کی طرح سے پی ایچ ڈی کے لیے میں تہران یعنی ایران چلا گیا پھر تہران یونیورسٹری میں میں نے پی ایچ ڈی کی اور تقریباً تین چار تقریباً ساڑھے تین سال میں وہاں رہا اسی دوران پھر میں ادھر تہران یونیورسٹری میں اردو بھی پڑھاتا رہا اور اس کے ساتھ میں نے وہاں ایران یعنی ایرانی گورنمنٹ نے ایک اردو کا اخبار شروع کیا البت اخبار تو وہ نہیں تھا وہ پہلے تو مہینہ کے بعد شبطہ مہوار تھا وہ مہوار تھا مہینے کے بعد شبطہ تھا تو وہ کہان ایک ان کا اخبار بہت ہی مشہور کہان انٹرنیشنل ہے جو کئی زبانوں میں شبطہ تھا تو انہوں نے پھر اردو بھی شروع کیا تو اس کا میں ایڈیٹر بھی رہا ہوں یہاں تو وہ میں اس اخبار کو بھی چلاتا رہا ہوں پھر میں جب پاکستان واپس آ گیا تو پھر وہ ظاہر منقطع ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہاں کے جو ریڈیو تھے تہران کے وہ میرے انٹرویو اگر لے لیا بہت یعنی مختلف موقعوں پہ میری تقریریں وہ یہاں سے پاکستان سے وہ مجھے ٹیلی فون پہ کرتے تھے ہا جی ہے تو میں ان کو ریکارڈ کرا دیا کرتا تھا تو ابھی سلسلہ نہیں ہے ابھی تو پھر میری اپنی مصروفیات ہو گئی اس طریقے سے ابھی میں پھر یعنی اسی واپت جب آیا پاکستان تو پھر میں اپنی نمر یونیورسٹی میں ہی اپنی جگہ پہ پھر کام کرنا شروع کر دیا اور بالاخر میں یہی سے ہی ایڈ آر ڈپارٹمنٹ ریٹائر بھی ہو گیا تو سر آپ کے نمر یونیورسٹی کے اور آپ کے ایران میں یقیناً بہت سارے سیاد سے شاگرد ہیں جو اب خود اس لیول پہ آگے ہیں کہ وہ پڑھائیں دوسروں کو تعلیم دیں اور آپ نے اس سلسلے کو ختم نہیں کیا آپ نے جو فارسی تھی اس کو اس اس کی جو تدریس کا عمل تھا اس کو اس کے لیے کتابیں لکھیں اور جو آج نمر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ خود چلیں ایک انسان پڑھتا ہے سیکھتا ہے دوسری جگہ سکھاتا ہے پھر آئندہ مسلسل اس کو تدریس کا عمل بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں یقیناً وہ بہت محنت کے بعد بہت چان پٹک کے بعد لکھی ہوں گی تو وہ کتابیں کتنی ہیں اور کس کس موضوع پہ ہیں جو یہاں یا ایران پڑھائی جاتی ہیں فارسی کے حوالے سے جی بے ایران میں تخیر نہیں پڑھائی جا رہی ہیں یا نوبل میں ہیں فارسی کے وہ کورس کی ہیں کتابیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں اور پھر میں نے جو تہرہ چین میں تین اردو کی کتابیں لکھی تھی ایک گریمر پہ تھی اور ایک مقالمہ وغیرہ تھا ان بچوں کو اردو میں باتشید کرنے کا تو وہ ان کے لیے مطلب تیار کی تھی چینیز کے لیے ابھی یہاں جب میں پنجابی ڈپارٹمنٹ پہ تھی یہاں بھی میں نے ان کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی میں نے خود کتابیں تیار کی تھی ان بچوں کے لیے اور وہ پڑھا ابھی میرے حال وہ بھی ابھی پڑھا رہے ہیں مجھے ابھی اس کے کوئی خاص اطلاعات نہیں ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی استاد جو ہے استاد پہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پروڈیوز کرے بچوں کے لیے اور میری یہ خواہش بھی تھی کہ جتنا میں کر سکتا ہوں وہ کروں تو یہ میری ایک قدرتی دلچسپی تھی تو میں اس لیے پھر ان کتابوں کی طرح یہ قدرتی چونکہ میں پہلے تھوڑا سا شائری بھی کرتا تھا یعنی جب کالیج میں تھا تو شائری بھی کیا کرتا تھا اردوگی اور پنجابی کے تو جب میں ادھر فارسی میں آگا تو بے فارسی کی شروع کرتا ہوں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میرا پہلا مجبوع جو ہے وہ فارسی شائری کے اپرینٹ ہو جیہا ابھی تک اردو اور پنجابی کا نہیں ہوگا ہاں لیکن یہ کہ پنجابی کے میری وہ کئی رسالے لاہور سے اور ملتان سے تھے تو ان کے میں یہ چھپتی رہے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کم از کم کچھ نہ کچھ کیا جائے کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رکھتی ہے حقیقت کتاب جب تک رہے گی کوئی دیکھے گا تو آپ کو یاد کرے گا اور 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 میرے کل کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ اب سادی گزرے کے تو دور ہو کتنا وقت ہو گیا سیکنڈ سال ہو گیا اب یہ سادی تا ہے اس کے حالے کہ اولاد کا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح حافظ ہے فردوس ہی ہے اس تمام ہیں میر ہے غالب ہیں میردرد ہیں کتنے ہمارے شاہر تو ان کو ان کی کتابوں کے حوالے سے پہچانتے ہیں لیکن ان کی اولاد کے حوالے سے کوئی نہیں پہچانتا ہوں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو فارسی کے لیے آپ نے بہت کام کیا اور آج بہت ساری سی آپ کی تقریبات ہوتی ہیں آپ جو کتاب فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں آپ نے بہت ساری فارسی میں ترجمہ کی ہیں شاعری کی شاعری میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ بھی آپ نے کیا ہے تو ایک تو یہ بتائیے کہ وہ کون کون سی بکس ہیں جن کا آپ نے ترجمہ کیا دوسرا یہ بتائیے کہ ایران تو شاید آپ کو بہت آنر کرتا ہے آپ کی ہر تقریب انمائی کرتے ہیں سب کچھ لیکن پاکستانی حکومت کی سطح پر آپ کو کسی وارڈ سے یا کسی سرٹیفکیٹ سے نہیں نوازا گیا سوالیں سے کیا کہیں میں کیوں کہہ سکتا ہوں جی کہ بات یہ بھی کچھ حقیقتیں ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا تو باقی الحمدللہ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ مجھے چین میں بیس ٹیچر آوارڈ ملا تھا حالکہ میں نے وہاں چار سال پڑھایا اور تیسری سال مجھے انہوں بیس ٹیچر آوارڈ دیا تھا تو بہرحال ہمارے ہاں جو حالات ہیں وہ کچھ اور حالات ہیں میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا جی ترجمہ میں نے جیسے دوستوں نے بھی ذکر کیا ایک ایک کتاب تو میرے اپنے استاد تھے تہران جو انگوستری کے فارسی زبان کی تاریخ بہت ہی اہم کتاب ہے جو یعنی ایران ایران میں ایون یعنی اس پائی کی کوئی کتاب نہیں ہے تو اس کا جی ہاں اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا یہ مرکز نے ہی یعنی یہاں ہی چھپی تھی اس کے علاوہ امام خمینی کی پچاس غزل جو تھیں ان کا منظوم ترجمہ میں نے کیا ہے ایک وہ ہے اور ایک اور امام خمینی جو ہے ایک سو دس غزلوں کا منصور یا نصر میں بھی اس کا ترجمہ کیا ہے دو دو کی چھپی ہیں اور ایک میں نے آئین رندہ کے عنوان سے مولانا روم کی اڑھائی سو ربائیات دو سو پچاس ربائیات کا منظوم ترجمہ کیا ہے وہ بھی چھپ چکی ہے یہ شیئر کچھ شیئر میں اور یہ یہ فن بہت واقعی مشکل ہے یہ قدرت ہی ہوتا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ جو امام خمینی کی غزلیات کو میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تو بلکل جو ان کا کافی اردیب بھی ہے وہ بھی بلکل اس سے ملتا ہے ہاں ہاں یعنی اس طریقے سے وہ ہے اس مولانا روم کی جو ربائیات تو ان کا بھی اسی طرح ہے تو ابھی سعادی کی سو غزلیات کا ترجمہ جو ہے اردو میں وہ لیکن وہ نصر میں ہے وہ بھی ابھی چھپ چکا ہے انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا منظر عام پہ تو بہرحال کافی ساری کتابیں ہیں ہم کس کس کا کس کرتے ہیں سر آپ مزید آگے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح سے بہت سارے سے آپ کی شاگرد ہیں تو کیا آپ کے اپنے بچے بھی فارسی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور تدریسی عمل کی طرف آئے ہیں یا صرف شاگردوں تک آپ میں دوسرے دیکھیں وہ پھر بچوں کی دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے وہ بچوں کی کیا ہے تو ماشاءاللہ میرے بیٹی اپنی ایک اسسسٹن پروفیسر ہے یونیورسٹری میں لیکن وہ سائنس کی ہے سائنس کی ہاں جی ہاں نہیں حالانکہ میرے بچے تہران میں رہے ہیں ان کو فارسی بہت اچھی تھی جب بچے تھے تو بہت ان کو فارسی زبردست آتی تھی لیکن جب پاکستان میں آئے وہ اتنا استعمال نہیں ہوتی اس لیے وہ ذرا بھول گئے ہیں تو لیکن میری بیٹا ویسے انجینئر ہے ایم ایس اس نے انجینئر کی ہوئی ہے تو فارسی کی طرف بچوں کی اس کو مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے نا جی بچے کیا چاہتے ہیں بچوں کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے میرے خیال ہیں جی اور خود استاد ہیں آپ کی شاگر جو ہیں وہ ایچوڈیز بھی ہیں اور پروفیسرز بھی ہیں اور دوسری دیگر اساتہ بھی ہیں لیکچرز بھی ہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور ہماری جو آنے والی نسل ہے جو نوجوان نسل ہے جو بس مشکل سے سکول جاتی ہے پڑتی ہے ڈگری لیتی ہے اور کہیں نہ کہیں اڈجیسٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا تو عقیدہ ہے یہ اور پیغام بھی یہ یہ کہ آدمی جس فیلڈ میں جائے اس فیلڈ میں پھر اپنے آپ کو منوائے اسی میں کوشش کرے یہ نہیں ہے کہ ادھر مختلے جاؤں گے ہاتھ پاؤں مارتا رہے اگر ایک فیلڈ اس نے جوز کر لیا اس کا انتخاب کر لیا تو اسی میں ہی اس کو کمال تک پہنچائے میری تو یہ ہے کہ تب ہی انسان جو ہے صحیح کامیابی حاصل کر سکتا ہے جی ہے جی ہے وہ بھی ہے جی ہے بہت دور ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ بچہ جس فیلڈ کو کا انتخاب کرے پھر اس میں کمال حاصل جائے بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محترم سرفراز زفر صاحب جو اپنی جو لیجنڈ ہیں پاکستان کے لیے اساسہ ہیں پاکستان کا ہم ان کی عظمت کو ان کی شخصیت سلام پیش کرتے ہیں سلام 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 سلام